اسلام علیکم پروگرام ہے زیابیتس کے ساتھ کیسے جیئیں ڈاکٹر محمد امتیاز حسن سے پوچھئے ڈاکٹر محمد امتیاز حسن ہمارے ڈائبیٹیز کے کنسلٹنٹ اور میڈیکل ڈیریکٹر ڈائبیٹکس انسٹیٹوٹ پاکستان ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ویلکم ٹو دی شو ڈاکٹ سابب اور ہمارے ساتھ ہے مسنادیہ شیخ اخواتین وزرات ابھی حالی میں وومنز ورلڈ وومنز ڈے عورتوں کا عالمی دن گزرا تو ڈاکٹر امتیاز سے ہم نے درخواست کی کہ زیابیتس اور عورتوں میں جو زیابیتس ہے اس کے مطالق روشنی ڈالیں کہ عورتوں میں زیابیتس کیا کسی اور طریقے سے افیکٹ کرتی ہے یا اس کی شرع کیا ہے یا جو ڈائبیٹک وومن ہے اس کے مطالق کوئی ہمیں اوورویو دیں کیونکہ عمومی طور پر آبادی کا پچاس فیصد حصہ اگر مرد ہوتے ہیں تو تقریباً اتنا ہی عورتیں ہوتی ہیں تو آج کا پروگرام ہم اسی حوالے سے کر رہے ہیں کہ ڈائبیٹیز اینڈ وومن how can they maintain their health زیابیتس جن خواتین کو ہوتی ہے وہ اپنی صحت کا کیسے خیال رکھ سکتی ہیں میں بسنادیہ شیخ سے دخواست کروں گا کہ وہ سوال کریں ڈائبیٹس جو ہے وہ عورتوں کو کس طرح سے متاثر کرتی ہے اچھا یہ ایک بڑی مثال میں اپنے سوسائٹی کے حوالے سے بات کرتا ہوں اپنے معاشرے کے حوالے سے جہاں پہ عورتوں کا ایک خاص لیونگ سٹائل ہمارے ملک کے اندر ہے بسیکلی ایک بہت ورکنگ کلاس ہے ورکنگ کلاس انسنس کچھ خواتین آفیسز میں کام کرتی ہیں کچھ پڑھاتی ہیں اور مجوریٹی ان کی وہ ہاؤس وائٹس ہیں خاص طرح پہ جو ہاؤس وائٹس ہیں ان کی جو لائف سٹائل ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہیں عورتوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ایک تو اویرنیس خواتین کے اندر بہت کام ہے اپنی فیزیکل فیٹنیس کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں جو عورتیں اوورویٹ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ان کو ایک ڈائٹری ان کو نو ہاؤ نہیں ہے انہوں نے جب بچہ بھی چھوٹا ہوتا ہے اس کا جو بچہ کچھا کھانا عورت نے ہی ختم کرنا ماں نے ہی ختم کرنا اور عورتوں کو جو ہوتا ہے کہ ان کی جو فیزیکل ایکٹیوٹی ہے وہ پرموٹ نہیں کی جاتی گھر تک محدود کی جاتی ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر جو گاؤں میں خواتین دیتی ہیں اور جو چھوٹے شہروں میں ہیں وہاں تو نہ پارکس ہیں نہ یہ پسندیدہ فیل سمجھا چاہتا ہے کوئی ایکسرسائز عورت واق کے لیے جائے یہ بھی پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا کہ وہ اپنے خامد کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ جائے وہ سمجھتے کہ عورت بلکل گھر کے اندر جو کام کر لیتی ہے وہ کافی ہے اور عورتیں بھی یہ خود سمجھنا شروع کر دیتی ہیں کہ جو گھر کا کام کہا جائے یہ ان کے لیے کافی ہے اور یہی ان کے لیے برزش ہے یہی ان کے چیز حالا کہ وہ اتنا کافی نہیں ہوتا اور اس سے جو ہے جسے ان کی فیزیکل ایکٹیوٹی کا جو لیول پورا ہو سکے اور اس پہ پھر اگر ہوتا ہے کہ پرگننسی جب عورت خواتین کو ہوتی ہے اس کے بعد جو دوسرا پرگننسی کے بعد جو پیریڈ ہوتا ہے تو یہ سمجھاتا ہے کہ یہ پرگننسی ایک بہت بڑا سٹریس تھا اس عورت کو بہت طاقت کی ضرورت ہے تو اس کو دیسی گھی اور اس کے بعد پجیریاں اور اس طرح کی چیزیں دی جاتی ہیں جس سے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے اور اس کو نو ہاؤ نہیں ہوتی کہ یہ میرا وزن بڑھا رہی ہے گاؤں میں بھی زیادہ ہے اور شہر میں عورتوں کا جو لائف سٹیل وہ اور طرح سے بھی ہے اور مجورٹی جو عورتوں کی ہے وہ جیسے بورا جنرلائز ایک لائف سٹیل ہے کہ عورتیں بھی کوئی اکثر عورتیں میں نے دیکھا کہ بارہ ایک وجہ ناشتہ کرتی ہیں اور ان کا دن بارہ ایک وجہ شروع ہوتا ہے عورتوں کا یہ ہوتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے گرمیوں کے دن کیونکہ خاصے لمبے ہوتے ہیں تو دپہر کو ایک دفعہ کھانا بنایا اور شام کا جو کھانا ہے وہ چاول پہ ہی اس پہ روٹین میں ہوتا ہے کہ چاول ہی پکایا جاتے ہیں کیونکہ ان کو پکانا بہت آسان ہوتا ہے کھانا اپنے دفعہ بنا لیا اور چاول کا استعمال جو وائٹ رائز کی کنزمشن بہت زیادہ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وائٹ رائز کنزمشن تو اس طرح وزن کا زیادہ ہونا یہ پہلے اویرنیس نہیں ہے کہ ہمارا وزن زیادہ ہو رہا ہے فیزیکل ایکٹیوٹی کی اویرنیس نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ورزش بھی ہمیں اپنی زندگی میں اس کو انکارپیٹ کرنا ہے تیسرا یہ ہے کہ کھانے پینے کے ٹائمینگ کا کوئی خیال نہیں ہے اور اپنی ڈائٹ کی جو کوالیٹی ہے وہ بھی بالکل خراب ہوتی ہے اچھا یہ بتائیں کہ خواتین میں مردوں پر زیادہ ہوتی ہے قدر زیادہ دیکھے جاتے ہیں پیشنٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں اس میں اکثریت سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ خواتین ہی ہوتی ہیں اور اس کی بنیادی وجہ جیسے میں نے بتایا ہے ایک تو فیملی ہسٹری ہے دوسرا ہے کہ اوورویٹ ہونا اور یہ خواتین میں بہت یہ زیادہ عام طور پر دیکھا جاتا ہونا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری خواتین ہوتی ہیں ان کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے جوانی میں ہی زیادہ ہو جاتا ہے اور اتنی دیر میں ان کو شگر ظاہر ہو جاتی ہے اور ان کا اتنا وزن زیادہ ہوتا ہے کہ ان سے چلائیں نہیں جاتا ان کا جوڑوں میں پرابلم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ چلیں ہیں ورزش کریں واک کرنے کے لیے جائیں وہ چلائیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں چلائیں نہیں جاتا ہے میرا وزن زیادہ ہے اور پھر جیسے میں نے عورت کا وزن اسی نوے کلو تو ہونا چاہیے پتا بھی لگے کو عورت بیٹھی ہے اور ایک عورت کہنے لگی کہ میں نے اس کو تھوڑا سا دعائیاں ایسی دیں جس ان کا ویٹ بھی کم ہوا تھوڑا سا تو وہ آ کے کافی انہوں نے اس چیز پر اعتراض کیا میں نے کہا آپ کا بہت اچھے ہیں نارمل ویٹ آپ بلکل اسنا ہی ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں ناکسا میرا مو تو اتنا بڑا تھا اب تو چوئی مو ہو گیا میرا تو یہ کہ یہ آپ مجھے اسی دمائیاں دیں جس سے میرا مو اتنا بڑا گول مو ہو اور میرا شیرنی جیسا مو ہو تو یہ ایک پرسیپشن آف ایبیسٹی جو ہے خواتین کے اندر بھی پرویل کرتی ہے اور نارمل ویٹ کی خواتین کو وہ لوگ کہتے ہیں کمزور ہیں تو خواتین پھر بچاری ان کو ڈیابٹیز بھی ہوتی ہے چلا بھی نہیں جاتا اور ڈیابٹیز خدا نہ خواستہ ہو بھی جائے تو اس کا پھر علاج ہم اتنا اچھا نہیں کر سکتے تو یہ کچھ پرابلمز ہمیں اس کے ساتھ آتی ہیں اور ایک جو بہت بڑا رس فیکٹر جو ڈیابٹیز کے ساتھ ہے کہ ڈیابٹیز جو فیمیلز کے اندر ہوتی ہیں ان کے اندر ہارڈ ڈیزی زیادہ ہوتی ہے نوملی فیمیل جو ہوتی ہیں پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں خاص ایج تک ہمارے کہ اگر اب وہ اس میں اس اس سٹیج کے اندر ہیں کہ جس کو مینوپاز نہیں ہوتا اس سے آپ ہارڈ اٹیک سے ایمیون ہوتی ہیں لیکن جو ڈیابیٹک پیشنٹ ہوتی ہیں ان کے فیمیل کے اندر مین جو پرابلم ہے وہ ہارڈ ڈیزیز ہوتی ہے اور ہارڈ ڈیزیز بڑی سویر قسم کی ہوت ہے یہ بہت بڑا ایک رسپ فیکٹر ہے جس پہ ہمیں بڑا غور سے غور کرنا چاہیے یہ کمیونیٹی کے لیول پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ فیمیل کے اندر ایک ہمیں اوئرنیس کی ضرورت ہے کہ ہمارا نورمل ویٹ کیا ہے ہمیں ریلی فیزیکر ایکٹیوٹی کی کیا امپورٹنس ہے تو یہ ہمیں اس پہ ہمیں یہ اس پہ بھی بہت سارے مسائل پہ ہم تو جو کرتے ہیں لیکن ان صحت کے حوالے سے ہم میرے خیال سے خواتین پہ کوئی بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی اگر ہو تو کیا رسک فیکٹرز اور کیا نمائیہ ہوتے ہیں دیکھیں رسک فیکٹرز جو ڈیابیٹیز کے ساتھ اسوسییٹر سے جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ خواتین کے اندر جو ڈیابیٹک ہوتی ہیں بہت زیادہ ہوتا ہے خواتین کے اندر جو اوورویٹ ہوتی ہیں آسٹو آرثرائٹس بہت کامل ہے یہ کیا چیز ہے یہ جو جوڑوں کا جس کو ہم کہتے ہیں جوڑ وزن کی وجہ سے جوڑوں کا جو ہے ٹوٹ پھوٹ زیادہ ہو جاتی ہیں ان کا چل گلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے خواتین کے اندر ہائی بلڈ پیشر کا کافی زیادہ ہے خواتین کے اندر جو کلیسٹول کے لیول وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ایک بہت ہی بڑا ایشو ہے کہ ہمیں میرا خیال ہے کہ سوسائیٹی کا اتنا بڑا حصہ ہے جو فچاس فیصد سے بھی زیادہ ہے اور وہ اس کو ٹوٹلی ہیلتھ کے سلسلے میں بالکل نگلیکٹڈ ہے نہ اس پہ ہماری حکومت کی طرف سے نہ کسی آرگنازیشن کی طرف سے وومن ہیلتھ پہ ہم کوئی بات نہیں کرتے باقی حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن وومن کا ہلدی رہنا بھی ضروری ہے ایک ہلدی ماں ہی اپنے ہلدی بچوں کو پروش کر سکتی ہے اپنے گھر کا خیال کر سکتی ہے اور اپنی سوسائیٹی میں اگر وہ ورکنگ وومن ہے اگر وہ اس کی صحت اچھی ہے تو ورکنگ کام بھی اپنی بہتر طور پہ کر سکتی ہے تو ایک اوورال پروڈیکٹیوٹی کے لیے فیمل وومن ہیلتھ کا ہونا بھی اس کا خیال اکنا بھی بہت ضر ملکل صحیح بات ہے اچھا ڈاکس صاحب ہمارے معاشرے میں اگرچہ ہم اکیسویں صدی میں ہیں مگر ابھی بھی کچھ فیزیولوجیکل یعنی جو جسم کی عمومی نارمل فنکشنز ہیں ان کو ٹیبو سمجھ جاتا ہے ان کے متعلق بات کرنا مشکل ہوتا ہے اور اسی لیے ایون میڈیکل فیلڈ میں بھی جو ریسرچ ہوتی ہے تحقیق ہوتی ہے دوائیوں کی تحقیق ہوتی ہے اس وہ زیادہ تر تحقیق مردوں پہ کی جاتی ہے عورتوں پہ نہیں کی جاتی ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عورتوں میں جو منسٹرول سائیکل مہانہ خاص ایام جو ہیں ان کی وجہ سے جو چینجز آتے ہیں تو اس سے ریزلٹس جو ہیں وہ ویری کر سکتے ہیں جو دوائی ان کے لیے تحقیق ہو رہی ہے ڈاکٹر انتاز آپ فرمائیے کیونکہ آپ کے پاس تو being a doctor being a consultant مرد بھی آتے ہیں عورتیں بھی آتی ہیں اور زیادہ بیتس تو انہوں کو ہوتی ہے تو یہ جو مہانہ ایام ہیں عورتوں کے یہ زیادہ بیتس کو کیسے متاثر کرتے ہیں دیکھیں فیملز کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہے کہ جب تک وہ چائلڈ بیرنگ ایج کے اندر ہے ان کے جو سسٹم ہے ریگولر منسٹل سائیکل ہے جو ان کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور نارمل سائیکل ان کے چلتے ہیں تو اس میں دو تین چیزیں بڑے غور سے ہیں کہ ایک سٹیج آتی ہے اس منسٹل سائیکل کے اندر جس کو پری منسٹل جب منسٹل سائیکل شروع ہونے سے پہلے جو نارمل روٹین ہے اس میں ایک سٹریس میں خواتین کے اندر ایک منٹل سٹریس بھی ہوتا ہے جس کو پری منسٹل ٹینشن بھی کہتے ہیں اور اس کے اندر ایریٹابیلٹی بھی موڈ کے اندر آ سکتی اس کے اندر آپ کی شوگر لیول بھی ڈسٹرب ہوتا ہے تو ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب ایسی کیفیت ہو اس میں دکھا ہوگا کہ اس ان کنڈیشن کے اندر پری منسٹل پیریڈ کے اندر آپ کی شوگر لیول ڈسٹرب ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے لو جاتا ہے ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ سٹریس بھی ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو اس کے ساتھ ہم اگر کوئی انسلین لینے ہیں تو چاہیے کوئی انسلین اپنی اس کو ڈوز کو ایڈجسٹ کریں گولیوں کی مقدار کو ایڈجسٹ کریں فیزیکل ایکٹیوٹی کو ذرا بہتر کریں اور کچھ عدویات ایسی ہوتی ہیں جو پری منسٹل ٹینشن کو کم کرتی ہیں اس سے ان کو ریلیف ملتا ہے تو وہ اپنا ان کا ڈاکٹر ان کو بتا سکتا ہے تو ایک تو یہ سٹیج ہے اچھا یہ تو ایک سائیکلک چلنا ہوتا ہے کہ فی میل کے ساتھ چلنا پھر جب اصل جو پرابلم آنا شروع ہوتا ہے کہ جب ان کا منوپاس شروع ہوتا ہے جب ان کے سائیکل حیز آنا رک جاتے ہیں یہ بھی ایک نورمل ایک خاص عمر کے بعد یہ سائیکل ختم ہونا شروع ہوتا ہے جس کو منوپاس بھی کہتے ہیں یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سائیکل ختم ہو جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اس میں ایک بڑی پرابلم آتی شروع میں آپ نے بہت ساری خواتین اس کو نوٹ بھی کیا ہوگا کہ اس میں ہات فلشز یعنی گرمی کی لہر آنا شروع ہوتی ہے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو برین ہے وہ جو ماسٹر گلینڈ ہے ہمارا اپیٹیٹری گلینڈ ہے وہ ہارمون بنا رہا ہوتا ہے آگے جو کیونکہ ہارمون بنتا ہے وہ اووریز پہ جا کے ایکٹ کرتا ہے یا آپ کے فیمل جینڈل سسٹم پہ یا جو نسوانی نظام اس میں عمل کرتا ہے نسوانی نظام تو اپنا کام فنکشتر ختم کر چکا ہوا ہے لیکن وہ ہارمون برین سے بنتے آ رہے ہوتے ہیں جو ہی وہ ہارمون بننے کا پیریڈ ہوتا ہے تو اس میں وہ ایسی چینجز لے کے آتا ہے کہ عورتیں بہت ساری آپ دیکھا وہ کہتی ہوں گی کہتی ہیں کہ ان کے گرمی اتنی گرمی لہتے ہیں کہ سردیوں میں بھی پسینہ پسینہ ہو جاتی ہیں اور ایک ایسے پورا بنجابی میں تو ایک لفظ ہے چنگہ پہن لیا ہے ہاں چنگہ پڑھنے شروع ہو جاتی ہیں اور اس طرح ایک ہارٹ فلشز شروع ہو جس کو کہتا ہے انگریزی میں کہ پوری گرمی کی لہر آتی ہے اور اس میں وہ ان کو گبرہت بھی ہوتی ہے پریشانی بھی ہوتی ہے تو یہ ان کا وہ اس سائیکل سے کئی خواتین گھبرا بھی جاتی ہیں اور اس سائیکل میں بھی ان کی جو شوگر لیول ہو اور ڈسٹرب ہونا شروع ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ٹیمپریری فیز ہوتا ہے یہ آشتہ آشتہ وقت کے ساتھ یہ بالکل سیٹل ہونا شروع ہوتا ہے کچھ ریئر کیسز کے اندر دوائی کی ضرورت پیش آتی ہے یا جس میں آپ اس کے دوائی سے علاج کر سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑ جو زیادہ کام ہے کہ مریض کو یہ یقین دلائے جائے کہ یہ کچھ عرصے بعد یہ ختم ہو جائیں گے لیکن اس فیز کے اندر بھی آپ کا جو شوگر لیول وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے دوائی کی یا انسولین کے مقدار کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ تو ایک ایک ایکیوٹ اس کا جو ایشو آتا ہے جو دوسرا اس میں ایشو ہوتا ہے کہ میں نے باز یعنی ماہواری نظام بند ہونے کا جو ایفیکٹ آتا ہے وہ عورتوں کی بون پہ آتا ہے ہڈیوں پہ کیونکہ یہ جو ہمارے ہارمونز ہوتے ہیں یہ فیمل کے جو ہارمونز ہوتے ہیں یہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط رکھتے ہیں خواتین کی ہڈیوں جب تک وہ سائیکل میں ہوتی ہیں بچوں کی پیدا کے بچے پیدا کرنے کی یا جس میں چائلڈ بہنگیج جو ہی یہ نظام ختم ہوتا ہے تو ہڈیوں وہ ہارمونز تو ختم ہو جاتے ہیں جو ہڈیوں کو ہلدی رکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں بربری ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس کو موسٹیو پروسس کہتے ہیں یا ہڈیوں کا بربرا پن بھی کہتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے بہت ساری خواتین آپ دیکھو گے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں کھڑے تھے ایک دم کچھ چوٹ لگی ٹھوکر لگی اور گر گیا اور فریکچر ہو گیا تو اس میں فریکچر کا چانس بڑھ جاتی ہے کیونکہ بون اتنی سخت اور مضبوط نہیں رہتی تو ایک آپ نے بڑی اس میں ہم ظاہر ہے اس کے بعض دوقات ہمیں کچھ ایسی عدویات موجود ہیں جو اس آسٹیو پروسس کا یا اس بربرا پن کا علاج ہے لیکن ایک جو ہمیں خیال لکھنا ہوتا ہے کہ بربرا پن کم ہو سکتا ہے ہڈیاں مضبوط رہ سکتے ہیں اگر ریگلر واک کرتی ہیں خواتین کو ریگلر واک رکھنی چاہیے دودھ بڑا میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہماری خواتین کے اندر دودھ کا استعمال نہیں ہے چاہے کہ وہ مگ تو دو تین پی لیتی ہیں روز لیکن دودھ ایک جو ایسینشل کامپوننٹ ہے جس میں اندر کیلشم ہوتا ہے جو آپ کی ہیلتھ کے لیے بون ہیلتھ کے لیے ضروری ہے وہ نہیں لیتی تو ہر خاتون کو یہ لازمی ہے کہ وہ ایک کپ دودھ کا کم از کپ اپنی غزا کے اندر شامل کریں ویٹیمن ڈی کا لیول چیک کریں ویٹیمن ڈی کی کمی ہے ویٹیمن ڈی بھی اپنا ریگلر استعمال کریں اور چلنا پھرنا یہ بہت ضروری ہے جو ہی آپ چلنا پھرنا خواتین بند کرتی ہیں ان کی ہڈیوں کا بربراپن زیادہ ہو جاتا ہے تو بنسبت ان خواتین کے جو ریگلر واک کرتی ہیں ریگلر ایکسرسائز کرتی ہیں ان کی ہڈیاں بھی مضبوط رہتی ہیں تو ہڈیوں کی ہیلتھ کے لیے بھی ایفیکٹ ہوتا ہے یہ اس سارے ہارمونز کا یہ جو جب بند ہوتے ہیں تو اس پہ بھی ہمیں اویرنیس کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بھی فیمل ہیلتھ میں ہے اگر خدا نہ خواستے کوئی خاتون فریکچر کے وجہ سے معذور ہو جاتی ہے یا اس کو پرابلم سے گزرتی ہے تو یہ بھی ہمیں ایک گھر کو لاؤس ہے ایک سوسائیٹی کو لاؤس ہے ایک فنینشل لاؤس بھی ہے اور ایک جو ورکنگ وومن ہے اس کا اپنا نقصان بھی ہے تو یہ اس پہ بھی ہمیں توجہوں کی ضرورت ہے لیکن بات وہی آتی ہے کہ ہمیں اس اویرنیس کو اس اویرنیس کو دینے کی ضرورت ہے یہ نو ہاؤ دینے کی ضرورت ہے کہ کم از کم اپنا خاتون اپنا خیال ضرور رکھے راک صاحب ہمارے معاشرے میں یعنی ہاں اندوستان پاکستان میں خواتین باہر دھوپ میں حالت دھوپ تو بہت ہوتی ہے بلکہ ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے جب بہت گرمیاں ہوتی ہیں تو ایکسپوئیر ٹو دہ سن نہیں ہوتا سن لائٹ نہیں ہوتی سورج میں نہیں جاتے روشنی نہیں پڑتی تو رنگ جو ہے گورہ رنگ کالا نہ پڑ جائے یہ بھی بڑا ایشو ہے تو اسے بھی اثر پڑتا ہے دیکھیں جو سنشائن ہے وہ آپ کے ایک ویٹیمن ڈی آپ کی سکن کے اندر ویٹیمن ڈی ہوتا ہے وہ ان ایکٹیف فارم میں ہوتا ہے تو جب دھوپ اس پہ پڑتی ہے سکن پہ تو یہ ویٹیمن ڈی جو ہے یہ ایکٹیف ہو جاتا ہے تو ویٹیمن ڈی یہ سمجھیں ایک سمجھ یہ ٹرانسپورٹر ہے اس کو کیلشم پچانے کا تو یہ خواتین کا کیونکہ عام طور پہ ایکسپوئیر سوشل ریزن کے وجہ سے یا ان کی اپنی پرسنل ریزن کے وجہ سے سان ایکسپوئیر اتنا زیادہ نہیں ہیں تو اس کے وجہ سے یہ ویٹیمن ڈی کی بھی کمی ہوتی ہے اور یہ دیکھا گیا کہ بہت ساری خواتین کو بہت ساری دردیں شروع ہوتی ہیں جسم ہڈیوں میں درد رہتا ہے پتھوں میں درد رہتا ہے پتھوں میں کھچاؤ رہتا ہے اور جوائنٹس درد کرتے ہیں تو اگر آپ تھوڑا سا بھی دیکھیں ان کا ویٹیمن ڈی لیول چیک کروائیں وہ بہت ہی کم ہوگا اور اتنا کم ہوتا ہے کہ ان کو زہر کے ریپلیسمنٹ دینا ضروری تمہیں تو اب یہ ہے کہ میں ان کا لیول چیک نہیں کرتا میری کوشش ہوتی کہ خواتین کو ویٹیمن ڈی ریپلیسمنٹ دے دی جائے اور ساتھ انکریج کیا جائے کہ وہ اپنا ملک انٹیک پی ساتھ رکھیں تاکہ ان کی جو بون ہیلتھ ہے وہ زیادہ بہتر طور پر ہم اس کو برکار رکھ سکیں دکس صاحب ابھی آپ فرما رہے تھے مینو پاؤز کا ذکر کر رہے تھے کہ جب حیز آنا بند ہو جاتا ہے کلائمیکٹرک سٹیج جو ہے تو ہارٹ اٹیک کے چانسز یا دل کی بیماری کے چانسز جب مینو پاؤز آ جاتا ہے تو بڑھ جاتے ہیں یہ اللہ نے ایک بڑا ہمیں ایک نظام دیا ہے کہ جب خاتون چائل بیرنگ ایج کے اندر ہوتی ہے یعنی اس کو ایک پروٹیکشن اللہ کی طرف سے میسر ہوتی ہے کہ جب تک ہارمز اس کے چالے ہوتے اس کو ہارٹ ڈیزیز کا خطرہ بہت کام ہوتا ہے جو ہی یہ نظام ختم ہوتا ہے مینو پاؤز تو ہارٹ ڈیزیز کا رسک ان کا بڑھ جاتا ہے تو جو مینو پاؤزل کی جس پوسٹ مینو پاؤزل یعنی مینو حائز ہونے بعد والی جو سٹیج ہے یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ دل کے دورے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو اس میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے دیکھا وہ ڈائیبیٹیز بھی اسی سٹیج پہ ہو رہی ہوتی ہے چاری پہ تالیس سال کے عمر میں ہو رہی ہوتی ہے اور چلنا پھرنا بھی جوائنٹس بھی جو آپ دے رہے ہوتے ہیں وزن بھی زیادہ ہو چکا ہوتا ہے ہارٹ ڈیزیز کا خطرہ بھی زیادہ تو چاروں طرف سے ہم خطروں کی طرف گھیر گئے ہوتے ہیں تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس سٹیج کے اندر اس عمر کے اس حصے میں جہاں پہ یہ نظام یہ بند ہوتا ہے تو اس میں ہارٹ ڈیزیز کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے لیکن ہم اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو مینیجیبل ہیں جس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ایک اچھے ہیلڈی لائف سٹائل کے ساتھ بہت سوچ رہے ہیں کہ ہم پھر کیا کریں تو میں یہ جو چند ٹپس میں یہ خواتین جو ہماری ہیں ان کے لیے میں دیتا ہوں جو خاص طور پر جاہے وہ ورکنگ ہیں یا جو ہاؤس وائفز ہیں کہ اپنی صحت کے لیے چوبیس کھنٹے میں سے چوبیس منٹ اپنی صحت کو بھی دیں یعنی آپ یہ سمجھیں کہ کل سے جو آپ کا ایک گھنٹہ ہے وہ ساٹھ منٹ کا نہیں ہے ففٹی نائن منٹ کا ہے تو چوبیس گھنٹے میں سے چوبیس منٹ اپنی صحت کو ضرور دیں کوئی بھی فیزیکل ایکٹیوٹی جو آپ آسانی سے کر سکیں تو خواتین کا جواب ہوتا ہے ہمیں چلانی جاتا تو ہم کہتے ہیں آپ جانا شروع کریں چاہے پانچ منٹ کیلئے جائیں جانا شروع کریں کوئی ایکٹیوٹی جو آپ گھر میں کر سکتے ہیں لیکن جو بھی کرنے ریگلر کریں دوسرا کام یہ ہے کہ پلیز خدارہ اپنے کھانے پینے کے اوقات مقرر کریں نو مثل کہ اٹھ کے جی آپ گیارہ بارہ بجے ناشتہ ہو رہا ہے دیکھیں اگر ایک بندے کا آغاز دن کا آغاز بارہ بجے ہو رہا ہے تو اس کے سارے دن کی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے اور پھر میں اپنے خواتین کے ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ سائنس نے جو ثابت کیا ہے جب آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں جو ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے ساتھ آٹھ بجے اس وقت آپ کا باڈی میکسیمم انسلین سینسٹیو ہوتا ہے یعنی آپ کا باڈی انسلین سب سے اس وقت بہتر کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ یہ ہم دور سو کے گزار دیتے ہیں اور جو ہی آپ کے سٹیورائیڈ جو کارٹیسول بڑھنا شروع ہوتا ہے باڈی میں مصبت ہم ناشتے کر رہے ہوتے ہیں اور کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک کانا ہے کہ کھانے پینے کے اوقات مقرر کریں فیٹ کا انٹیک کم کریں اور ملک انٹیک اپنا بقیدہ کریں ریگولر فیزیکل ایکٹیوٹی ضرور رکھیں اور اپنی سکریننگ اپنی جو مختلف جو بیماریاں کے لیے ہوتی ہے اگر آپ کو فیملی اسٹری امی کو یا ابو کو ڈیابیٹیز ہے تو اپنا بھی ٹیسٹ آپ کروائیں اگر خدا نہ خواستہ ہے تو اس کو ہونے کا خطرہ ہے جو پری ڈیابیٹک ہے یا ہو گئی ہے تو اس کا فوری علاج شروع کریں وزن کا خیال کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ وزن میں نے دیکھا ہے کہ اگر ہم اسیس کریں اکثر خواتین اوور ویٹ ہیں ایک اور جو بڑی بات ہے جو سائیکلوجیکل ہیلتھ جو منٹل ہیلتھ کا خیال کرنا بہت ضروری ہے نائنٹی پرسنٹ عورتیں میں نے دیکھا کسی نہ کسی لیول کا سٹریس یا ڈیپریشن کا شکار ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں معاشرتی وجوہات میں ہیں ان کی اپنی پرسنیلیٹی کی وجوہات میں ہیں تو اس کا بھی ہمیں ڈریس کرنے کی ضرورت ہے جوکس صاحب تقریباً آخری سوال میں کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ منسٹرل سائیکل میں جب پری منسٹرل سائیکل یعنی شروع ہونے سے پہلے جو آپ نے فرمایا کہ ماسٹر گلینٹ پچوٹری گلینٹ سے کچھ رتوبتیں خارج ہو رہی ہیں اور ان کا اثر جا کے فیمیل گلینٹس کے اوپر پڑ رہا ہے تو اس سے جو موڈ مزاج اور باڈی میں چینجز آتے ہیں اندرونی چینجز رتوبتوں میں اور یہ سب اور درجہ حرارت جو باڈی کا ہے اس پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے تو یہ عورتیں کس طرح سے سمجھیں کہ جن کو زیابیتس ہے کہ ان دنوں میں وہ خاص طور پہ اپنی زیابیتس کو مانیٹر کریں دیکھیں اور اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اگر کوئی تبدیلی دوز میں یا اپنی لائف سٹائل میں کرنے کی ضرورت ہے تو وہ کریں کیونکہ اکثر یہ بھی ہے کہ ایسے موقع پہ جب سٹریس ہوتا ہے تو سٹریس کو کور کرنے کے لیے زیادہ کھانا کھا کہ اس کا حل تلاش کیا جاتا ہے آپ کی بات بڑی بالکل ویلیڈ ہے کیونکہ دیکھیں دو طرح سے ہوتا ہے جب چائلڈ بینگ ایج کے اندر جو پری منسٹرل پیریڈ ہوتا ہے اس کے اندر وہ سٹریس میں ہوتی ہیں ایریٹی بیلیٹی ہوتی ہے اس میں ہمیں اپنی دعائیوں کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور شگر بقاعدہ چیک کریں اگر زیادہ آری تو دعائی کو ایڈجسٹ کریں دوسرا خاص طور پہ وہ خواتین جو منوپاس کے اندر یعنی جو آج جام ختم ہونے والا جو پیریڈ ہے اس کے اندر اکثر ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی اگر وہ ہوت فلشز یعنی وہ گرمی کی لہر شروع ہوتی ہے اس سے وہ پریشان ہوتی ہیں تو یہ چیز بھی ان کے شگر کو ایفیکٹ ہے اس طرح بھی ڈوز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس وقت پہ مزاج مو ڈپریشن کی طرف ہوتا ہے کیونکہ ہارمونز ہیں یہ جو ہمارے برین کے ہارمونز ہیں یہ آپ کے مزاج کو بھی اچھا رکھتے ہیں ڈپریشن میں بھی لے کے آ سکتے ہیں اور بہت سارا ایک دیکھا گیا ہے کہ کچھ خواتین جن خواتین کی یوٹرس کو ریموو کر دیا جاتا ہے یعنی وہ اسٹیکٹمی جس کو کہتے ہیں یوٹرس ریموو کر دیا جاتا ہے کسی وجہ سے بچے دانی بچے دانی کو ریموو کر دیا جائے تو ان کو جو یہ یہ والی سمٹم ذرا ارلی ایج میں اگر چالیس سال کے عمر میں یہ نکال دی گئی یا تیس سال کے عمر میں کسی وجہ سے نکال نہیں پڑی آپریشن ہو گیا یوٹرس کا تو یہ یہ پرابنز ذرا پھر جلدی آنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ خواتین کو ہارٹ فلشز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں یعنی مگرمی کے لہر آتی ہے اس طرح ان کی جو یہ جو ہم مینوپاوز والے سمٹم ان کو ذرا ارلی آنا شروع ہوتے ہیں تو ان کو اپنا کیئر فل لینا پڑے گا کیونکہ اگر میں کہتا ہوں کہ آپ میں جو خواتین کو تھوڑے سے دس نمبر رہتی دے دینے چاہیے کیونکہ ان کی جو جو منٹل سٹیٹ ہے وہ پورے ان کے ہارمونز کے ساتھ بہت زیادہ انٹر لنکٹ ہوتی ہے ریلیٹڈ ہوتی ہے سٹریس میں بھی جا سکتی ہیں ان پر ریسپونسیبیلٹیز بھی ہوتی ہیں گھر کو لوگ آفٹر کرتی ہیں باہر کے معاملات کو بھی دیکھتی ہیں ہسپنڈ کو بھی دیکھتی ہیں بچوں کو بھی دیکھنا ہے پھر ہارمونز کا سائیکل چل رہا ہے تو یہ تھوڑا سا ان پر جو لوڈ ہے کافی زیادہ ہوتا ہے اگر کوئی خاتون گھر میں اگر کوئی کانفلیکٹ چلتا ہے ایریٹیبلیٹی ہے تو تھوڑا سا مارجن دے دیانا چاہیے ڈاکٹر امتاز آپ نے کہہ دیا تو آئندہ اس پہ عمل ہوگا ڈاکٹر صاحب سوال اور بھی تھے وقت جو ہے ختم ہو رہا ہے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر ممکن ہو تو ہم نے کافی خواتین سے ریلیٹڈ باتیں کور کر لی ہیں اگر ہم اگلے پروگرام میں یہ بات کر لیں کہ حمل پر اور بھانجپن پر یہ جو مسئلے ہیں ان کے اوپر ڈائیبٹیز کا کیا اثر پڑتا ہے انشاءاللہ اس پہ ہم کریں گے کہ زمانہ حمل کا کیا افیکٹ ہوتا ہے اور پرگنسی اور ڈائیبٹیز کا اپس میں کیا تعلق ہے کیا پرابلمز ہاتی ہیں اور اگر وہ پرگنسی نہیں ہو رہی تو اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ اگر پروگرام انشاءاللہ اس پہ ڈسکس بات کریں گے خواتر نظرہ ڈاکٹر امتاز حسنہ میں بتا رہے تھے خواتین جب زیابیتس میں مقتلع ہوں تو کیا کیا چیزوں کا خیال رکھیں اگلے پروگرام میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ انفرٹیلٹی اور پرگنسی جو ہے اس کا ڈائیبٹیز کے ساتھ کیا کوئی کوریلیشن ہے مسنادی شیخ آپ کا شکریہ ڈاکٹر امتاز حسنہ آپ کا بھی بہت شکریہ خواتین و حضرات اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنے بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ